بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے بنایا ہے مکنڈی حلوہ اور یہ بہت ہی لا جواب بنایا ہے اور یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور سردیوں میں یہ بہت زیادہ بنایا جاتا ہے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے بچے اور بڑے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساب سے پہلے سوجی اور جتنی ہم نے سوجی شامل کی ہے اس سے ڈبل ہم دودھ شامل کریں گے اس کے اندر یہ ایک گھر کا خالص دودھ ہے اگر آپ کے پاس دودھ آویلیبل نہ ہو تو آپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر دودھ ہوگا تو زیادہ بیس رہے گا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ چاہے گا تو ابھی اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے سوجی کو دودھ کے اندر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے کراہی کے اندر ہم نے ایک کپ گھی کا آپ اگر آپ کے پاس دیسی گھی اویلیبل ہو تو دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن اگر آپ کے پاس ہو تو مکھن بھی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے تو ہم نے اس میں گھی استعمال کر رہے ہیں ڈالٹا گھی تو چینی اب اس میں ہم شامل کریں گے گھی جو ہے ہمارا وہ گرم ہو چکا ہے چینی شامل کریں گے چینی آپ جتنی پسند ہے آپ کو اس حصہ آپ سے شامل کیجئے گا اور اب اس کی ہم چاشنی تیار کریں گے اس کا کلر چینی ہو گیا چینی کا اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہم نے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے جو سوجی ہم نے دودھ میں ملا کر رکھی دودھ اور ساتھ ساتھ اس کو ہم حلاتے جائیں گے اور اب اچھے طریقے سے اس کو ہم نے بھوننا ہے چمچ کو لگاتا چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہ سردیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی زبردست چیز ہے سردیوں کے لیے بڑے اور بچے بڑے ہی شوک سے کھاتے ہیں اب یہ اس کا کلر چینج ہو گیا چمچہ جو ہے وہ لگاتا چلاتے رہنا ہے اور آگ جو ہے وہ بالکل ہلکی کر دینی ہے تاکہ یہ نیچے نہیں لگنا چاہیے نیچے بہت جلدی لگ جاتا ہے اس لیے چمچ کو ہلاتے رہیں اور آگ جو ہے وہ ہلکی کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جیسے ہی آئل چھوڑنا شروع کر دیں تو سمجھیں یہ بالکل تیار ہو گیا اب دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا اور اس کا کلر بھی کتنا ہی پیارا ہو گیا اور شبو ہو گی کافی اچھی آنی شروع ہو گی اب اس میں ہم میواجات شامل کر لیں گے جو ہم نے شامل کرنی ہے سب سے پہلے اس میں ہم مونگفلی شامل کریں گے اس کے بعد اس میں کریں گے سونگی یعنی کشمش کچھ ہم بادام اس میں شامل کریں گے بریک کٹے ہوئے تو ناریل کا ہم نے چورا بنا لیا تھا یہ بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو ہے جو وہ آپ کو فٹ سے مل سکیں اب یہ ہوگیا بلکل تیار یہاں پہ آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں ما شاء اللہ سے بہت ہی زبردست بنا اور اب اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن 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 الر آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ